وہ ایک اقبال کا شعر ہے نا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے فرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر یہ جو جوان ہے یہ جو دنیا بنی ہے یہ کس نے یہ تو بائیس بائیس تھے اس سے آپ جیسے لڑکی لڑکیوں نے بنائی ہے فیس بک یہ جو تمام آئی ٹی کی ریولوشن ہم نے دیکھا ہے واتس ایپ ہے فیس بک ہے یاہو ہے ایمیزن ہے ان کے ذرا ان کے ذرا بانی تو دیکھیں نا بائیس پہ اس تیس تیس تال کے لڑکے تو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا مستقبل آپ کا اپنا مستقبل آپ کی یونیورسٹیز اور آپ کے اپنے ہاتھوں میں کسی پولیٹیشن نے آکے پاکستان کو نہیں بدل لینا کسی اور ملا نے آکے پاکستان کو نہیں بدل لینا کسی اور آکے بائیسے بیوروکریٹ نے پاکستان کو نہیں بدل لینا اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو وہ پاکستان کی یونیورسٹیز اور طالب علموں نے کرنا جب پاکستان بنا تھا ہم ایک یونیورسٹی تھے آپ دو سو یونیورسٹیز یہ پندرہ آزار سوڈنٹ تو آپ کا ہے تو آپ دازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے آپ کا ایچ سی کی بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں سیکیری چیئرمن بیٹھی ہیں یہ جو یونیورسٹیز ہیں دیکھیں ایک سٹینفورڈ یونیورسٹی نے امریکہ میں تین ٹریلین ڈالر کی اکانومی کھڑی کر دی تین ٹریلین کی اکانومی ایک سٹینفورڈ میں کھڑی کر دی ہمارے جو یونیورسٹی کی وائس آنسرز ہیں میں اسے تلخواست کروں گا آپ اپنے لئے تارگٹس کریٹ کریں آپ کتنی بڑی اکانومی میں کانٹریبیوشن کریں گے ہر سال میں دو سال میں تین سال میں کیونکہ جو نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں جو نوجوان ہمارے پاس یونیورسٹیز میں اور کالیجز میں آ رہے ہیں انہی نے انہی کی اوپر جو ہیومن ریسورس ہے اسی نے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی بدلنا ہے تو آپ لوگ اپنے لئے تارگٹ کریٹ کریں کہ آپ آخر کریں گے کیا سو جب میں سائنس منسٹر کے بنا اور راکس آپ کے ساتھ یہاں پہ میں نے بہت آیا ہم نے بہت آپ دیکھئے جب کووڈ آیا تھا چھبیس فروری کو چھبیس فروری کو پہلا کیس پاکستان میں ایکچلی ہے کہ پہلے دن تین کیس کووڈ کے نکلے تھے ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے پاکستان میں ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے تھے ہم ماسک جو ہے وہ امپورٹ کر رہے تھے ہم ڈاکٹرز کے اوپر جو گاؤن پہنکتے ہیں وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے ہمارے سینٹائزر شارٹ ہوگے مارچ میں ہم نے جب یہ شروع کیا اس وقت ہم نے پی سی ایس آئی آر میں یہ پروجیٹ شروع کیا میں نے کہا کہ ہم تو ایتھنال ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم کس سے شارٹ ہو سکتے ہیں پتہ جلا کہ جی وہ ڈرائپ کی پبلیاں لگیں خیر ہم وہ ڈرائپ کے پیچھے لگے اور وہ سارا کیا صرف سات مہینے میں پاکستان جو ہر کووڈ ریلیٹیڈ مٹیریل امپورٹ کر رہا تھا پاکستان بکیم one of the largest ایکسپورٹر of all کووڈ ریلیٹیڈ مٹیریل اسے ہاں ہوں اسے ہاں آپ کو ایگری کلچر میں ایک سٹننگ کام ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں ملتان میں جو ہماری یونیورسٹی ہے فیصلہ باد میں جو ہماری یونیورسٹی ہے ٹنڈو آدم میں جو ہماری یونیورسٹی ہے لس بیلا ہے اور یہ ہمارے ہاں ایرٹ جو ہے یہاں پہ پاکستان کے دل میں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی یاد میں ہے ان کا وہ مجھے شیر یاد آگیا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکیاں کتھے جالڑیاں تو یہ یونیورسٹی جو ہے یہ جو ہماری ایگری کلچر یونیورسٹی ہیں ہمارے منسل صاحب بھی بیٹھے ہیں پنجاب کے اور بھی ہمارے بیرکریٹس بھی بیٹھے ہیں دیکھیں یونیورسٹی کے ساتھ ایک کلوز لنکیج آپ کی گورنمنٹ کا ہونا بڑا ایمپورٹنٹ ہے باٹ اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں آپ کا ایک کلوز لنکیج جو پرائیوٹ اینترپنیور ہے جو پرائیوٹ بزنس مہن ہے اس کے ساتھ ہو اب یہاں اتنی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایگری کلچر پڑھ رہی ہیں اور یہ اور آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یہ نوڈ ڈگری لے کے گھر بیٹھ دیں آپ لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کے اندر اور اس وقت یہ جو ابھی سارا پروسیشن آیا تھا اس میں آپ دیکھیں آپ کے کون لوگ اس میں کتنے جو ڈیفرنٹ جو پروسیشن میں سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں کوئی جو ہے لائف سٹاک کی اوپر کام کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ اگری کلچر کی اوپر کام کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ سائنسز کی اوپر کام کر رہے ہیں اب جب یہ ہم نے جب ایک سمارٹ جو ڈاٹس اپ نے بھی ذکر بھی کیا سمارٹ فارمز بنانے کا لیکن اسلام آباد جو ہے بڑی یونیک جگہ ہے دنیا کی ترے سٹھ فیصد آبادی اسلام آباد سے تین گھنٹے کی فلائٹ ریڈیس میں دنیا کی ترے سٹھ فیصد آبادی آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ترے سٹھ فیصد آبادی کو آپ تین گھنٹے میں ٹچ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان can be a great source of agriculture exports کیونکہ تمام جو عرب ورڈ ہے اس نے dependent رہنا ہے اس نے import کرنی ہے agriculture products western china آپ کے لئے کھلا ہوا ہے اس نے import کرنی ہے agriculture products so agriculture کے اندر اتنا potential ہے ہمارے ہاں لیکن روایتی agriculture میں نہیں modern agriculture میں آپ کو smart forms create کرنے پڑیں گے چاہے livestock میں اب ہم کہتے ہیں livestock اب بہت سارے ظاہر ہیں آپ لوگوں میں سے جو لوگ صحیح جانتے ہیں اور ہم نے ڈاٹر جازیب بھی یہاں پہ ہے جازیب اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے جو ہم نے modern forming کے ایک پورے smart create کیے تھے forms create کیے تھے آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے آپ کے پاس دو راستہ ایک تو ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے کمپنی کریں گے لیکن اصل کام ایک بہت بڑا جو ابھی نہیں ہو رہا وہ یہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جائیں اور اپنی کمپنیاں create کریں آپ اپنی کمپنی create کریں اور اس کمپنی کو advise کریں کسانوں کو کہ انہوں نے جو livestock forms بنانے ہیں وہ کیسے بنائیں انہوں نے جو اپنے smart forms بنانے ہیں وہ کیسے بنائیں وہ کون سی product وہاں پہ بھیجیں اور اس کو کیسے بیچیں agriculture کا تو پھر جا کر کہ آپ کی agriculture تبدیل ہوگی جب آپ کا جو student ہے جو آپ کا skilled جو آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھا ہے اور خدا کے لیے صرف جو university کا syllabus ہے وہی نہ پڑھتے رہا کریں آپ دنیا میں اتنی کتابیں internet جس کے پاس internet ہے پوری دنیا کی research اس کے سامنے ہے تو آپ لوگ صرف university کی کتابیں نہیں دنیا میں جو بڑی کتابیں ان کو بھی پڑھا کریں اور دیکھا کریں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دماغ جو ہیں ان کو صرف جو انتہا پسند ہوتے ہیں وہ چھوٹے دماغ رکھتے ہیں جو وسیل دماغ ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں ساری چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں صداعٹ آپ کو مختلف point of views ملیں مختلف جگہیں ملیں آپ کو پتا چلے اس وقت باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں agriculture کیسے تبدیل ہو رہی ہے ہدوستان میں agriculture کے اوپر کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے برطانیہ میں فرانس جرمنین میں کیا ہو رہا ہے جن کے اوپر آپ کی grasp ہونی چاہیے اور پھر آپ اس کو جب private entrepreneur اور university یعنی جو یہ آپس میں ملیں گے تو پاکستان کی مجھو مستقبل ہے وہ تبدیل ہوگا تو ایک دبا پھر دوچسا میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہے کیونکہ آپ کا مستقبل شاندار ہے بہت شکریہ وزر اطلاعات فواد چوہدری تقریب سے خداپ کر رہے تھے انہوں نے کہا سات مہینے میں پاکستان کرونا سے متعلقہ مسلمات ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا صرف انتہا پسند لوگ دماغ کو تنگ رکھتے ہیں